السلام علیکم ویورز اللہ آپ کو بہت سی پرسکون خوشیاں دے اور خوشیاں دینے کی توفیق دے آج پھر آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور مزیدار سے ڈیزرٹ کی ریسپی شیئر کروں گی انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی کیونکہ یہ بجٹ فرینڈلی بھی ہے اور کم محنت بھی اس کے لئے نہ ہمیں چولا جلانا پڑے گا اور نہ ہی ہمیں بہت زیادہ محنت کھانی پڑے گی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن یوہیم یہاں پہ میں نے ایک پیکٹ کریم لے لی تھی اور اس کے اندر میں آپ ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون شگر اور ایک چھٹکی کے برابر اس کے اندر میں فوڈ کلر ایڈ کروں گی اگر آپ اس کے اندر فوڈ کلر ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کے اندر جامشیری یا روح افسا کے فو ٹیبل سپون ایڈ کر لیں چینی اور فوڈ کلر یہ دونوں چیزوں کو سکپ کر دیں یہ ریسپی جتنی بجٹ فرینڈلی ہے اتنی ہی کھانے میں لا جواب ہے اس بات کی تو گارانٹی دوں گی کہ جس کو بھی آپ ایک مرتبہ بنا کے کھلائیں گے نا وہ آپ کی تعریف کیے بنانی رہ پائیں گے یہ ریسپی اتنی مزے دار ہے کہ جب آپ یہ ریسپی بنائیں گے تو آپ کسٹڈ سوئیوں کو بھول جائیں گے اب یہاں پہ ہم نے آٹھ حدد بریڈ لے لی ہے بریڈ آپ نے یہ میٹھے والے یوز کرنی ہے نمکین بریڈ اگر آپ اس میں یوز کر لیں گے تو پھر آپ کی ریسپی خراب ہو سکتی ہے اب ہم نے اس کی سائیڈ کو جو ہے وہ الگ کر لینا ہے اس کے لیے چاہے آپ کینچی کا استعمال کریں یا چھوری کا یا پھر میری طرح پیزا گٹر کا بس اس کی سائیڈیں ہم نے ہٹا لی ہیں اب یہاں پہ میں نے بوائل کیا ہوا تھنڈا ملک لیا ہے ایک ایک بریڈ کو اٹھائیں گے اور اس کی دونوں سائیڈوں کو اس کے اندر ڈپ کریں گے اور پھر ہلکے ہاتھوں سے اس کو نچوڑ دیں گے تاکہ ایکسٹر ملک جو ہے وہ ساری کا سارا نکل جائے بس ہم نے بریڈ کو سوفٹ کرنا ہے صرف جسٹ سوفٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کے اندر ڈپ کیا تھا اس کو اچھا آپ نے نا یہ جو دودھ جس میں ہم نے ڈپ کرنا ہے یہ آپ نے گرم نہیں لینا اگر آپ گرم دودھ لیں گے تو پھر آپ کی یہ بریڈ جو ہے یہ بلکل ٹوٹ پھوٹ جائیں گے جسے آپ کی ریسپی خراب ہو جائے گی کیونکہ میرے ساتھ ایسا پہلے ہو جکا ہے اس لیے آپ نے یہ گلتی بلکل بھی نہیں کرنی بلکل تھنڈا دودھ آپ نے اس کے لیے استعمال کرنا ہے دوسرا بریڈ اس کے اوپر رکھیں گے اب ہم نے اس کی کرنی ہے کٹنگ کٹنگ آپ اپنی پسند کے مطابق جس طرح کا آپ کے پاس پرتن ہو اس شیپ کے مطابق جو ہے وہ آپ کٹنگ کر لیں اس کی لیکن میں اس کے یہ فور پیس کروں گی جب میں نے اس ریسپی کو بنایا تھا تو بہت ہی مزیدار بنی تھی اس لیے آپ بھی ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گی ماشاءاللہ سب بریڈ کی کٹنگ کر کے میں نے اس ڈش کے اندر یہ رکھ لی ہے اب جو ملائی میرے پاس بچ کی تھی نا وہ اس کے اوپر لگا دیں گے اسی سٹیٹ میں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل مت پولیے یہ آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے پیار ہوتا ہے انام ہوتا ہے بریڈ کو اچھی طرح سے جو ہے میں نے ملائی سے کور کر دیا ہے اب اس کے بعد اس کے اوپر میں ناریل کے برادے کا چھڑکاؤ کروں گی تاکہ بائی لکنگ بھی خوبصورت ہو اور بری کٹ کی ہوئے بادام وہ اس کے اوپر لگا دیں گے اس مٹھید کے موقع پر ایک مرتبہ ضروری اس ریسپی کو ٹائے کیجئے اور فیڈبیک میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی جہاں بھی رہیے ہیپی رہیے اور ہیلتی رہیے اپنا اور اپنی فیملی کا ڈیر سارا خیال رکھئے میری طرف سے آپ سب کو اڈوانس عید مبارک خوش رہیں اور خوشیاں بھانٹیں اور میری بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لئے آپ بھی مجھے اپنی دعا میں ضروری یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ